ویلکم ان ایجوکیشن ہائی آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت جلدی پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں لیکن آپ کی ڈائیٹ میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ نہیں لیتی ہیں جن کی وجہ سے آپ ان فرٹلیٹی کا شکار ہیں تو دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں اگر آپ کو اپنی فرٹلیٹی انگریز کرنی ہے نا تو آپ کو اپنی ڈائیٹ اچھی کرنی ہوگی ڈائیٹ میں کچھ چیزیں آپ کو شامل کرنی ہوگی جن کو میں آپ کو بتا رہی ہوں آرام سے آپ ساری چیزیں کر لیں گی فائبر ایک ضروری پوشک تطو ہے فائبر دو پرکار کا ہوتا ہے سولیول فائبر ہوتے ہیں اور انسولیول فائبر ہوتا ہے فائبر پاچن کے لیے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ریجیشن سسٹم کے لیے فائبر بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور فائبر اس کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ پریگنٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو فائبر فوڈ کھانے چاہیے جیسے کی شکاکن انکورت اناج ان سب میں بہت ماترہ میں پریچر ماترہ میں فائبر ہوتا ہے فائبر پاچن کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے اتنا ہی نہیں فائبر بلڈ شگر لیول اور بجن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے تو چلیے جانتے ہیں کن چیزوں کا آپ سیون کرنے سے پریگنسی کنسیف کر سکتی ہیں اپنی فرٹلیٹی کو انکریز کر سکتی ہیں اور انفرٹلیٹی کی جو پرابلم ہے نا اس میں آپ صدہار کر سکتی ہیں نمبر ایک پہ آتا ہے فلیکس سیڈ مطلب کی چیا سیڈ الفلیکس سیڈ میں نا منرل ویٹیمن مینگنیشیم کوپر اور اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ فوسفورس یہ سارے کے سارے نیوٹریانٹس پائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ ماترہ میں پائے جاتے ہیں الفلیکس سیڈ میں نا اپنے آپ میں ہی سپر فوڈ ہے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے جو پرگننسی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جو شریر کو ہیلڈی رکھنے میں مدد کرتے ہیں آپ بریکفاسٹ میں سلاد اور سبجی میں ڈال کر اس کو کھا سکتے ہو بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور بہت ہیلڈی بھی ہوتے ہیں دال دوسرے نمبر پہ ہے دال پروٹین کے لیے آپ کو دال کھانی ہے اگر آپ کے کھانے میں دال نہیں ہے دیکھیں پروٹین کی بہت آوشکتہ ہوتی ہے اگر آپ پرگننسی کنسیف کرنا چاہتی ہیں دال صرف پروٹین ہی نہیں اس کے اندر فائبر کا بھی اچھا سورس ہے کسی بھی دال میں پروٹین، آئرن، فولیٹ، ویٹیمن اور میگنیز جیسے پوشک تطو آپ کو مل جائیں گے اسی لئے دال کھانا شروع کر دیں اگر آپ دال ہی کھاتی ہیں تو جنہیں آپ ڈائیٹ میں شامل کر کے فائبر کی کمی کو پورا کر سکتی ہیں کیونکہ جب تک آپ کے شریر میں نیوٹریئنٹس نہیں جائیں گے تو وہ ساری کی ساری کمی بنی رہیں گی اور آپ اچھے سے پرگننسی کنسیف نہیں کر پائیں گی ہیلڈی رہنے کے لئے اپنی ڈائیٹ میں آپ کو سابط اناج، گے ہوں، رائی، جائی، جو، مکہ براؤن رائز، بلیک رائز، باجرہ کیونوہ آدھی کو شامل کرنا ہے جن میں بھرپور ماترہ میں فائبر ہوتا ہے پروٹین، ویٹیمن، انٹی آکسیڈنٹ، منڈرلز، آئرن، جنک، کوپر اور مینگنیسیم جیسے پوشک تدو پائے جاتے ہیں جو کی شریر کو مجبوط اور سوست رکھنے میں مدد کرتے ہیں فلوں کو صحت کے لیے بہت ہی گنکاری ماننا جاتا ہے ایسے فل جنہیں کی فائبر کا اچھا سورس ماننا جاتا ہے ان میں سے ہیں پپیتا، کیلہ ان کو آپ ڈائیٹ میں شامل کریں ان میں ہائی فائبر ہوتا ہے ایوکارڈو ایک مدھیا مہکار کے ایوکارڈو میں قریب سترہ گرام فائبر ہوتا ہے فائبر کے لیے ایوکارڈو کا سیون بہت ہی اچھا آپ کے پاس آپشن ہے ایوکارڈو ایک انرجیٹک رکھنے میں مدد کرتا ہے اس فل میں فائبر کے ساتھ ہی ہی ہیلڈی فیٹ پوٹیشیم، ویٹیمن سی اور ویٹیمن بی اور ویٹیمن سی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے اسے پرگننسی میں آسانی سے کھایا جا سکتا ہے تو آپ کو ایوکارڈو کھانا ہے کیونکہ یہ بھی سپر فوڈ ہے اس میں بہت سارے نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں مسور کی دال پرگننسی میں کبز کی سمسیا کو دور کرنے کے لیے مسور کی دال کا سیون کیا جاتا ہے آدھے کپ مسور کی دال میں لگ بھگ سیون پوائنٹ آٹھ گرام فائبر ہوتا ہے اتنا ہی نہیں یہ ہے پروٹین، فولیٹ، پوٹیشیم، آئرن اور میکنیج کا بہت ہی اچھا سورس ہے مسور کی دال کا سیون آپ سوپ یا دال بنا کر کر سکتے ہو ناشپاتی اگر آپ گربہ وستہ میں کبز کی سمسیا سے پریشان ہیں تو روجانہ ناشپاتی کا سیون کرنا شروع کر دیں ایک مدھیم آکار کے ناشپاتی میں لگ بھگ 5.1 گرام فائبر ہوتا ہے فائبر کے معاملے میں ناشپاتی سب سے پرسد دفالوں میں سے ایک ہے کیونکہ اس میں نا ہائی فائبر ہوتا ہے ناشپاتی میں وٹیمن سی، پوٹیشیم اور انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں کبز کے لیے کیلے کا سیون کر سکتی ہیں آپ کیلہ فائبر پرو بائیوٹک سے بھرپور ہوتا ہے اس سے پاچن میں بھی مدد ملتی ہے تو کیلہ بھی ایک بہت ہی اچھا فائبر رچ فوڈ ہے شکرکند یا یام کبز کی سمسیا سے راحت پانے کے لیے آپ سردی کے موسم میں شکرکند کا سیون بھی کر سکتے ہیں شکرکند میں پریابت ماترہ میں فائبر پایا جاتا ہے جو ملتیاک کو آسان بناتا ہے ایک شکرکند میں قریب 4.8 گرام فائبر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کاربو ہائیڈرٹ، ویٹیمن سی، تھائیمین، پوٹیشیم، مگنیز اور ویٹیمن بی سکس بھی پایا جاتا ہے گربہ وسطہ کی دوران شکرکند کا سیون کرنا سیف ہے سردیوں میں شکرکند کھانا کافی فائدے مند ہوتا ہے ہری مٹر آپ کو فائبر کے لئے ہری مٹر بھی کھانی چاہیے یہ بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس میں بھی بہت طریقے کے نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں ہری مٹر میں اے پچنیاں فائبر ہوتا ہے جو کبز کی سمسیہ کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں فائبر کے ساتھ ہی ہری مٹر میں پروٹین، ویٹیمن اے، ویٹیمن سی، فالیٹ اور مگنیز بھی ہوتے ہیں مٹر میں سٹارچ ہوتا ہے اسی لئے ان کا سیون گہر سٹارچ والی سبزیوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے آپ چاہیں تو سوپ میں ملا کر بھی اس کا سیون کر سکتی ہیں راسپ بیری پریگنزی میں ادھکتر مہلائیں کبز سے پریشان رہتی ہیں اگر آپ بھی سمسیہ سے جوج رہی ہیں تو راسپ بیری کا سیون کر سکتی ہیں اپنی ڈائیٹ میں آپ اس کو شامل کر لیں راسپ بیری میں پریابت مہترہ میں فائبر پایا جاتا ہے یہ فائبر کا ایک بہترین سورس ہے کبز کے ساتھ ہی اسے سمپون سواست کے لئے فائدے مند مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں ویٹیمن سی، ویٹیمن کے، مگنیز بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ سیون جب آپ کریں گی نا تو فل کے روپ میں سمودی بنا کر بھی آپ اس کا سیون کر سکتی ہیں دلیا دلیا سواست کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے گربہ وسطہ میں دلیا کا سیون کرنا سواست کے لئے لابدائک ہوتا ہے دلیا کا سیون ناشتہ میں کیا جانا چاہیے پریگننسی میں ہونے والی جتنی بھی کبز کی سمسیہ ہیں نا ان سے آپ کو راحت مل جاتی ہے دلیا میں فائبر کے ساتھ ہی اچھی ماترہ میں کاربو ہائیڈرٹ بھی ہوتا ہے اور یہ پچانے میں آسان ہوتا ہے کبز کی سمسیہ دور ہوتی ہے اور سواست کو اس سے کئی لاب ملتے ہیں آدھا کپ پکے دلیا میں چار گرام فائبر ہوتا ہے اور اس کا سیون ناشتہ میں کیا جا سکتا ہے بادام بادام فائبر کا ایک بہترین سورس ہے فائبر کے علاوہ اس میں پروٹین ویٹیمن ای میگنیشیم فوسفورس میگنیج فیٹ اور اومیگا سکس فیٹی ایسید بھی ہوتا ہے بادام کو آپ روز کھالی پیٹ صبح صبح کھالیں تو یہ بہت فائدے مند ہے اس کے لئے آپ بادام کو رات بھگو کے رکھ دیں اس کا صبح میں آپ کو سیون کرنا ہے گربہ وسطہ کی دوران بادام کھانا سرکشت ہے لیکن آپ کو سیمت ماترہ میں ہی اس کا سیون کرنا ہے کوشش کریں آپ اس کو نہ کھائیں پالک سردیوں میں پالک کھانا کافی فائدے مند مانا جاتا ہے آدھے کپ فکے ہوئے پالک میں قریب 3.5 گرام فائبر پایا جاتا ہے پالک نہ صرف فائبر کا اچھا سورس ہوتا ہے بلکہ اس میں ویٹیمن اے ویٹیمن کے میگنیج اور میگنیشیم کا بھی بہت زیادہ بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں پرگننسی کے سمیں بھی کربز کی سمسیہ کو دور کرنے کے لئے پالک کا سیون آسانی سے کیا جا سکتا ہے آپ چاہیں تو پالک کا سیون ساگ یا سوپ بنا کر کر سکتے ہیں پالک سے سواست کو عدبت لاب ملتا ہے خوب پانی پینہ ہے آپ کو کوئی بھی استثیتی ہو اگر آپ کو کربز کی سمسیہ ہے آپ پرگننٹ ہیں تو پریابت ماترہ میں آپ کو پانی پینہ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ پانی پینے سے گرب حوستہ میں ہونے والی جتنی بھی پرابلم ہے وہ کم ہو جاتی ہیں اگر آپ گرب ہوتی ہیں تو وہ شریع کو ادھک رکت بنانے اور بچے کو وکشت کرنے میں نہ مدد ملنے کے لئے ادھک پانے کی آوشکتہ ہوتی ہے اسی لئے بیبی کے لئے پانے پیجئے کبز کی سمسیہ میں آرام پانے کے لئے دن بھر میں آٹھ سے دس گلاس پانی آپ کو پینا ہے اس کے ساتھ ہی ناریل پانے بھی آپ پی سکتے ہیں یہ ایک بہت اچھا آپشن ہے پرگننٹ ہونے کے لئے کیا کھانا چاہیے کنسیف کرنے کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے پروٹین پروٹین آپ کو دالوں سے ملے گی پرگننٹ ہونے کے لئے آپ کو فائبر فوڈ کھانے ہیں اور کیا نہیں کھانا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گرب ہوتی ہونے کی یوجنا بناتے سمیں کئی نسیلی جو ہے نا ڈرنکس ہوتی ہیں جیسے چائے کافی شراب کا بار بار سیون کرنا سموکنگ یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہیں شریع میں پانے کی کمی نہیں کرنی ہیں ساتھ ہی پورشوں اور مہیلاؤں دونوں میں پرجنن چھمتا میں ہست چھیپ کر سکتے ہیں سپراؤٹس لین میٹ اور چکن میں بھی بھرپور ماترہ میں پروٹین پایا جاتا ہے تو آپ چکن بھی نہ کھائیں کچھا چکن بلکل نہ کھائیں اور کوئی بھی چیز رو نہ کھائیں یہ آپ کو نقصان کرے گا تو یہ تھی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ ٹیک کیئر موسیقی